بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو عبران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن سے لے کر نواز شیف کے بیرون ملک فرار ہونے تک عبران خان کی جتنی بھی پیشگوئیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں عبران خان کی ایک اور پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی نواز شیف نے لندن پرار ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھی مگر نواز شیف کے لندن پرار ہونے سے پہلے مختلف فورمز پر ان کی ایک آڈیو لیگ کا انتہائی خوفناک آڈیو لیگ کا چرچہ ہونے لگا ہے یہ آڈیو لیگ انتہائی خوفناک ہے جس کے مطابق وہ پاک فوج کو بدماش فوج اور آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دے رہے ہیں یہ آڈیو ٹیپ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی خوپیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پاس موجود ہے کیا آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر آئی ایس آئی کوئی بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جاری ہے اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں بیکڈرونڈ میں جانا ہوگا بیکڈرونڈ کو سمجھنے کے لیے عمران خان کا آج جو عمران خان نے صحابیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر اس کا صرف ایک نکتہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو تفصیلاں گفتگو ہے وہ آگے چل کر کسی ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ سرے دست میں آپ کے سامنے یہ نواز شیف کی آڈیو رکھنے جا رہا ہوں کہیں دوست اب آپ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اس آڈیو ٹیپ کے حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا بار بار کیوں بات کرتا ہوں تو ایک بات یاد رکھئے کہ جب تک ہمارا یہ پیغام نواز شیف کے حوالے سے ایک ایک پاکستانی کے پاس نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس آڈیو ٹیپ کے حوالے سے جو بھی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ جناب آپ کے سامنے ہم ہر صورت رکھیں گے اور فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے کمنٹ ضرور دینے ہیں آپ کے کمنٹ ہی کی صورت عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف لاکھوں کروڑوں پاکستانی عوام تک پہنچ سکتا ہے عمران خان نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی چار ہلکے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی ایک اور بڑی پیشنگوئی کی ہے عمران خان نے چار ہلکے کھلنے کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جاتے ہی ہلکے کھلیں گے یہ حکومت گر جائے گی میں ساری قوم کو کہتا ہوں آٹھ ستمبر کو باہر نکلیں جلسے میں شرکت کریں اگر ان کا اگلا پلان بھی بن گیا تو عوضے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائے گا جیسے نواز شریف اس وقت مسنگ پرسن ہونے جا رہے تھے تو یہ آڈیو لیک کے حوالے سے بڑا انکشاف سامنے آیا ہے جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جاتے ہیں واحد قومی وحدت رکھنے والے پاکستان کے عوامی سیاسی رہنما پاکستان کی ساتوں اکائیوں کے اندر عمران خان کی مقبولیت اسلام آباد ہو خیبر پختنخواہ ہو پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو کشمیر ہو یا پھر گلگت بلتستان پاکستان کی تمام تر ساتوں اکائیوں کے اندر اگر اس وقت کسی رہنما کی فالونگ ہے اگر پاکستان کی نوجوان نسل کسی سیاسی رہنما کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اس عمران خان کے اوپر غداری کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں ترہ ترہ کی بےہدہ باتیں ان کے حوالے سے کی جاتی ہیں ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان ایک حقیقی موقف پاکستانی عوام کے سامنے رکھتے ہیں اس کو بھی تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے عمران خان کے اوپر نو مئی کے واقعات کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں پاکستانی فوج کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر بات کی جاتی ہے لیکن اس وقت میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ انتہائی سنسنی خیز ہیں جس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی عدلیہ سے سوال بھی بنتا ہے کیا خرق کرا کیا وجہ ہے کہ اس آرڈیو لیگ کے باوجود نواز شیف کے اتنے خوفناک تصور کے باوجود اتنے خوفناک نظریہ کے باوجود کیوں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ کے فیورٹ ہیں اس حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب اس آرڈیو لیگ کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ساتھ کچھ حلقے ان معاملات کو عوامی عدالت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہم ترین آئینی قانونی عدالتوں میں بھی رکھنے جا رہے ہیں انتظار ہے صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کا تاکہ مستقبل کے چیف جسٹس کے دور میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو سکیں اور تمام تر جو لوگ ہیں ان کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے حلاف ایک گھٹیا اور غلیز پوبیگنڈا جنگ گروپ نے جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے جس میں جو ہے وہ ڈیلی میل کی بھی بعض خبروں کو بنیاد بنایا جا رہا ہے خاص طور پر جب سے عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹری کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اس کے بعد ان کے خلاف یہ گھٹیا اور غلیز قسم کی کمپین شروع کر دی گئی اور عمران خان کے خلاف مختف ایڈریسز سے ای بیلز کی جاری ہیں آکسفورڈ یونیورسٹری کو شکایات درج کرائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جناب عمران خان تو جو ہے وہ کرپشن کے اوپر انہیں سزا ہوئی عمران خان کے خیالات طالبان کے متعلق ایسے تھے اس قسم کے معاملات اور نہائی تھی اس قسم کی فضول چیزیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مافیا ہینلرز اور سولتکار اس بات سے پریشان ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عمران خان جب آکسفور� یونیورسٹری کے چانسلر ہوں گے تو اس کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ اتنا زبردست اور اتنا قابل قدر قابل اعترام عہدہ رکھنے والے پاکستان کی ایمبیسٹر کو جب آپ نے ناجائز طور پر جیل کے اندر ڈال رکھا ہوگا تو پھر دنیا آپ کے متعلق کیا کمنٹ کرے گی دنیا پاکستان کے سیاسی مافیا کو ہینلرز کو سولتکاروں کو کیا کہے گی کیونکہ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کو کیوں ناجائز طور پر قید کیا گیا ہے اب ان دنوں عمران خان کے اوپر سختیاں کیوں بڑھا دی گئی ہیں اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے عمران خان کو آواز لگا کر بولانا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو کہ عمران خان کا اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو عمران خان کو وہ چیز مہیا کر سکیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نہانے کے لیے عمران خان کو جو پانی دیا جاتا ہے اس میں ریت ملی ہوتی ہے بالٹی کو رکھا جاتا ہے ریت نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد عمران خان اس پانی کو اجتماع کرتے ہیں یہ تمام تر حربیں کیوں کیونکہ اس وقت فائنل میچ کا آغاز ہو چکا ہے یہ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے انتہائی امپارٹن ہے اور جو عمران خان نے آپ کے نام پیغام نے کہا نا کہ آپ نے آٹھ ستمبر کو گھروں سے نکلنا ہے آپ گھروں سے نکل کر ہی عمران خان کے خلاف ہونے والی ان سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں نواز شیف کی آڈیو لیگ کی جانب بڑھتے ہیں جب آپ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے رنگیلا وزریعظم امجد حسین صاحب نے یہ تحریر کی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کے عزلی دشمنوں سے اہد و پیما اور دوستیاں تو رہیں ایک طرف لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک ایسی خوفناک بات کا انکشاف ہوا ہے جس کے بارے میں کوئی محبے وطن سوچ بھی نہیں سکتا یہ کتاب بتاتی ہے ہفت روزہ وجود میں شیعہ شدہ رپورٹ کے مطابق کہ نواز شیف حفظ زر اور عبے اقتدار میں اس قدر اندے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو بھی دعو پر لگانے سے گریز نہیں کیا بارہ اکتوبر کے اس خوفناک منصوبے کے حوالے سے ہونے والے نئے انکشاف کے مطابق پاک فوج کے ٹیک کور کرنے سے قبل معذول ویعظم نواز شیف نے بھارتی وزریعظم اٹل بہاری واجپائی سے ہارٹ لائن پر گفتگو کی تھی جی ہاں بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے جس میں نواز شیف نے واجپائی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور واجپائی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ہدایت بھی کر دی تھی باب اسوق ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ نواز شیف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹن جنرل ریٹائر خواجہ زیاؤد دین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باسنا ماننے اور اپنے تمام کارڈ پر جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپائی کو ہارٹ لائن پر کال کی جس کا دورانیا تقریباً تہتر سیکنڈ تھا جو گفتگو ہی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نواز شیف فرماتے ہیں واجپائی صاحب میں نواز شیف بول رہا ہوں واجپائی صاحب فرماتے ہیں آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں نواز شیف ہاں میں نے کارگل کا محاز کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں واجپائی اس کے لیے کم از کم ڈیڑھ گھنٹا درکار ہے اب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شیف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے جس پر نواز شیف نے فوراً لائن کارڈ دی اور اگدم گھبرات کی عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈرز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ آئی ایس ای کے سابق لیفٹر جنرل زیاد دین ایک طرف تو مازول وزرعظم نواز شیف کو مکمل طور پر اعتماد میں لی ہوئے تھے ان کے کہنے پر کور کمانڈرز آلہ فوجی افسروں حتیٰ کہ آرمی چیف ججوں وزیروں مشیروں اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں احلہ عوضے پر فائز بیروکریٹ اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شیف پر بھی اعتماد نہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے اور بارہ اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شیف کی واجپائی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پرسرار طریقے سے غائب ہوگی جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹن جنرل زیاؤد دین کے ایک چہیتے آفیسر بہت پریشان ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شیف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شیف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا ہمیں امید ہے اس کتاب کا یہ کہنا ہے ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے جی ہاں یہی ہے وہ نواز شیف جس کو جھاڑ پونچ کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانب سے عمران خان کے مقابلے میں ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا ان کی پوری سیاسی جماعت کو جس کی قیادت شہباز شیف اور مریم نواز کر رہے ہیں ان کے بھائی اور ان کی بیٹی ان کو پاکستانی عوام پر جالی منڈیٹ کے ذریعے مسلط کر دیا گیا اور مافیا ہینڈرز اور سولتکار مسلسل گزشتہ تقریباً دو برسوں سے عمران خان کے خلاف پاکستان طریقے انصاف کے خلاف ایک گھٹیا اور مضموم پرویگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف کوئی بات کی یا پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی کوشش کی یا کوئی اور معاملات کیے لیکن یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نواز شیف کا پاکستان کے اس اہم ترین ادارے کے حوالے سے کیا کردار رہا ادارہ تو ادارہ ملک کو بھی نہیں چھوڑا اور دشمن ملک کے وزریعظم کو اس کتاب کے مطابق جس کی ٹیپ آئی ایس آئی کے پاس ریکارڈ ہو گئی محفوظ ہے بعد میں خیر وہ غائب ہوگی کہا جا رہا ہے کہ سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے آج ایک بار پھر ان اطلاعات کے بعد کے نواز شیف لندن فرار ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں عمران خان کی پیشگوئی کے مطابق اور جو ایسا کہ آج عمران خان نے میڈیا سے گفتگو میں اڈیلہ جیل کے اندر یہ بھی کہا کہ شہباز شریف بھی جانے کے لیے پر تو لیں گے جو ہی یہ حکومت گرے گی وہ بھی میسنگ پرسن میں ان کا شمار ہوگا اس وقت پوچھنا یہ ہے اسلامباد کے اہم ترین اور باخبر حلقوں کا کہ اگر یہ کیسٹ موجود ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس تو کس وقت یہ منظر عام پر آئے گی کیا اس وقت نواز شیف کا جو لندن جانے کا پلان ہے وہ اس کیسٹ کے اس آڈیو ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد وڑ سکتا ہے کیا ان کا پلان فارغ ہو سکتا ہے کیا آئندہ چند دنوں کے اندر آئی ایس آئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی نواز شیف کے حوالے سے کوئی بڑا سیاسی دھماکہ کر سکتی ہے یہ پاکستان سے محبت رکھنے والے حلقے پاکستان سے محبت رکھنے والے پاکستانی عوام اور اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بھی کہ یہ ہے وہ نواز شیف کے جس کے تمام تر جو کام وہ کرتے رہے ان کے ریکارڈز کتابوں کے اندر دستاویزات کے اندر موجود ہیں لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی بلکہ انہیں جار پونچ کر جالی اور نقلی طریقے سے منڈیٹ دے کر پاکستانی عوام کے سروں پر سوار کر دیا گیا اسی کتاب کے مطابق یہ اشتہار بھی ہے روگ آرمی کا جو نواز شیف کی جانب سے پاک فوج کو بدماج قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی اخبارات میں جی ہاں روگ آرمی کا یہ اشتہار بین الاقوامی اخبارات کے اندر بولناک ہیں یہ بھی بڑا سنسنی خیز ہے کہ میڈیا کے ذریعے کس طرح سے فوج کے خلاف وہ ایک مہم چلا رہے تھے اور یہ جناب کتاب کا نام ہے رائی وینڈ سازش اس کتاب کے حوالے سے وہ اس کا ایک تباس ہے اور وہ کتاب کیا بتا رہی ہے وہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ سابق چیئرمن پی ٹی وی پرویز رشید کو پاک فوج کے خلاف مختلف کالم نگاروں سے کالم لکھوانے اور ایک اشتہاری مہم تیار کروانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے سترہ لاکھ روپے اس وقت دیئے گے انیس سو نانوے کی بات ہے یہ ذریعے کسیر جو ہی پرویز رشید کے ہاتھ لگا ملکی اخبارات میں کارگل کے حوالے سے مختلف کالم نگاروں نے پاک فوج کے بقاعدہ لتے لینے شروع کر دیئے اور افواج پاکستان کو کارگل کا غیر دوری محاذ کھولنے اور وطن عزیز کی سلامتی کو دعو پر لگانے کا قصوروار ٹھرایا جانے لگا یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ سابقہ عکمران نواز شیف نے امریکی صدر بل کرنٹن اور واجبائی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی رائے یا مرضی شامل نہیں تھی یہ سب کچھ فوج نے ان کو بتائے بغیر کیا ہے اپنے ہی ملک کے خلاف ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی یعنی بدماش آرمی کا اشتہار چھپایا اور اشتہار کی اشاعت کے بعد افواج پاکستان کی دنیا بھر میں تذہیق کی گئی اور یہ تمام تر سل کون چلا رہا تھا پولٹیکل سل میڈیا سل یہ نواز شیف صاحب کے اس وقت کے ہواری چلا رہے تھے جس کے اندر پروید رشید صاحب بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے اور اب بھی یہ سل کام کر رہا ہے عمران خان کے خلاف غلیز جو ہے وہ پروپگنڈا کرنے کے لیے مریم نواز براہراس طور پر اس سل کو مختلف صحافیوں نام نہات جو صحافی ہیں لیکن اصل میں شریف خاندان کے پی رول کے اوپر ہیں ان کے ذریعے عمران خان کے خلاف اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لنے کے بعد یہ انتہائی گھٹیا اور مضموم پروپگنڈا عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے جیسا کہ میں نے تفصیلات دستویزات کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں کہ نواز شیف کیا کہ چکے پاکستانی فوج کے متعلق کس طرح سے پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے چکے کس طرح سے پاکستانی فوج کے خلاف بدماش آرمی کا اشتہار چپا چکے لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ایسی ان کے پاس گیدر سنگی ہے پتہ نہیں کیوں یہ فیورٹ ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاکستانی ادریہ کے بھی کہ ان کو ایک بار پھر جار پونچ کر عمران خان کے بغز میں پاکستانی عوام کے سروں پر سوار کر دیا گیا ہے ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ مافیا ہینڈرز اور سولتکاروں کی کیونکہ دکانیں سانجی ہیں یہ سیاسی کاروبار ان کا اکٹھا ہے عمران خان کے آنے کی صورت میں پاکستانی عوام کی برپور مدد کے ساتھ عمران خان کی آنے کی صورت میں کیونکہ یہ تمام تر سیاسی دکانیں بند ہو سکتی ہیں اس لیے عمران خان کے بغز میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس کے اندر اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں عمران خان کی آج کی جو گفتگو ہے ڈیالا جیل کے اندر کی گئی اس پر تفصیل سے بات کریں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جلد حاضر ہوتے ہیں اللہ نگے بار